بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج صبح جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا ظاہر ہے کہ خبریں دیکھنی ہوتی ہیں کہ کیا اس وقت چل رہا ہے لوگ کیا بات کر رہے ہیں کون سی خبریں اس وقت بسکس ہو رہی ہیں تو اس میں جب دیکھا تو ٹویٹر پر اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر جو یہ منار پاکستان والا معاملہ ہے آئشہ اکرم یہ ٹرنڈ کا رہا تھا آئشہ اکرم کے حوالے سے ایک آئشہ اکرم ایکسپوزڈ یہ چیزیں چل رہی تھیں اور اس میں چونکہ نئی ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں اب ریمبو اور آئشہ اکرم کی آڈیو سامنے آگئی ہے کچھ ویڈیوز بھی بہت زیادہ نازبہ ویڈیوز آئی ہیں انسان کیا کہے اس پر تو اب یہ ظاہر ہے کہ کیس ایک نیا رخ اختیار کر رہا ہے لیکن حیرام کن طور پر اس میں اقرار الحسن کا نام بھی شامل نظر آ رہا تھا ٹرنڈنگ میں اقرار الحسن کا بھی نام تھا اچھا جب یہ نام میں نے دیکھا بھئی اقرار الحسن کا نام کیوں آ رہا ہے تو پتہ لگا کہ یہ آئشہ اکرم والے معاملے میں ساتھ آ رہا ہے اور اس کے علاوہ پھر سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں کہ جی اقرار الحسن کو ریسٹ کر لیا گیا ہے تصاویر بھی سامنے آ گئے جی اقرار الحسن کو ریسٹ کر لیا گیا ہے اب یہ سارا معاملہ ہے کیا کیوں یہ چیزیں ٹرنڈ کرنے لگے ہیں اقرار الحسن کی گرفتاری کا معاملہ کس طرح آ گیا یہ ویڈیوز کا تصاویر کا اقرار الحسن کا اس سارے معاملے سے کیا تعلق ہے اور کیوں سوشل میڈیا پر یہ چیز چلنے لگے جی اقرار الحسن کو گرفتار کرو قرار الحسن کو گرفتار کرو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے پہلے تو بھی ہم اگر دیکھیں لیٹسٹ سیچویشن کیا ہے قرار الحسن نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی کچھ بھی ہو یعنی کچھ بھی اگر آئی شاکرم آپ جتنا مرضی برابلا کہلیں لیکن اگر کچھ غلط ہوا ہے تو اس پر سزا ہونی چاہیے اب دیکھیں انہوں نے یہ نو اکتوبر کو وہ دوپہر کے وقت ایک بج کر تیرہ منٹ پر دوپہر کے ٹویٹ کرتے ہیں قرار الحسن کہ آئیشہ اکرام آئیشہ اکرام منارے پاکستان خود گئی یا اسے کوئی وہاں لے کر گیا وہ پرہزگار تھی یا خدا نہ خاصتہ تواف اس کے کپڑے پھاڑنے کا حق کسی کو نہیں تھا صرف اس ایک بات پر ہم سب کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا ہمیں ہر اس عورت کا ساتھ دینا ہے جس کے ساتھ بد تہذیبی کی جائے ختم شد اچھا اب اس سے پہلے یہ بھی ہو چکا ہے کہ قرار الحسن کی طرف سے میڈیا پہ یہ بھی چلا کہ جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا تھا تو انہوں نے اس پر آکا ڈیفینڈ کیا تھا مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے تو یہ چیز شروع ہوئی کہ یاسر شامی اور قرار الحسن انہوں نے جو پہلا انٹرویو کیا آئیشہ کرم کا جب یہ سارا واقعہ ہوا اور پری قوم اس وقت بڑی غم اور غصے میں تھی اور پھر وہ بہت زیادہ ویڈیو دیکھی گئی ملینز میں دیکھی گئی بہت زیادہ وائرل ہوئی لیکن اس کے بعد پھر کیس دوسری طرف جانا شروع ہو گیا آئیشہ سستہ لوگوں کو شکوک و شباعت نظر آئے پیدا ہونے لگ گئے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے اتنے لوگ پھر گرفتار ہوئے اور پھر جس طرح انویسٹیگیشن میں یہ شروع میں اس طرح سامنے نہیں آ رہی تھی پھر یہ اس طرح انٹریو کر کے جان بوجھ کے کیا آپ ساتھ شامل ہیں اور یہ سب اور ریمبو کی شرٹ کی تصویر آ گئی کہ جی وہ سرعام ٹیم کا حصہ ہے اور یہ سب چیزیں پھر سوشل میڈیا پر آنے لگ گئیں تب بھی قلالل حسن نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم اس کے ساتھ اس لیے تھے اچھا بہت سے سوال ہونے لگے کہ جی یہ کہاں پر تھی گھر پر نہیں تھی یہ تو کسی اور کی جگہ پر ہے تو قلالل حسن نے ویڈیو بقاعدہ جاری کیس پر کہ ایک تو اس کا چہرہ اس لیے نہیں ڈھاپا گیا یا بلر کیا گیا کہ یہ اس کی اپنی مرضی تھی آئیشہ کی دوسری چیز یہ کہ آئیشہ اکرام نے جلد دکھائی ہے کہ کم اس نے ایف آئی آر تو کٹوائی ہے برنہ عورتیں سامنے ہی نہیں آتی تو اس لیے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے پھر یہ بھی معاملہ ہوا کہ اسی ویڈیو میں یعنی جو آئیشہ اکرام کا انٹریو ہے اکرامل حسن نے اور یاست شامی نے کیا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آہ مجھے معاف کر دیجئے گا یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس پر انہوں نے شاید ٹویٹ بھی کیا تھا کہ آہ یعنی ایسے واقعات دیکھ کر یا پاکستان میں جب یہ ہوا ہے تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بیٹی نہیں دی اس ملک میں تو اس پر بھی پھر لوگ نے بڑا ری ایکٹ کیا کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اور اس طرح سے ان کو کہا گیا اچھا اب یہ ہوا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کے کپڑے تو پھٹے ہیں اس لیے ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یہ سب بات اس سے پہلے یہ چیز بھی سامنے آئی تھی قرارل حسن کی طرف سے کہ جی غالب ان کے فیس بک اکاؤنٹ کی طرف سے کہ میں نے اس کا ساتھ دیا عائشہ اکرام کا تو میں اس پر شمندہ ہوں تو جیسے جیسے چیزیں سامنے آئیں کہ یہ تو اس طرح سے نہیں ہے یہ لڑکی جس طرح ہم نے سمجھا لیکن اب ان کا یہ آگیا ہے کہ جو بھی ہو جیسے بھی عورت ہے اس کے کپڑے پھڑے گئے اب اس پر بھی لوگوں نے تنقید چلو کر دی اور یہ شروع ہو گیا جی ارسٹ اکرامل حسن اور پھر وہ ویڈیو سامنے آگئی اور تصویر کہ اکرامل حسن کو ارسٹ کیا ہوا ہے ہتھکڑیاں لگی نہیں ہیں اصل میں وہ دوہزار سولہ کی ہے جب اکرامل حسن نے ایک سٹنگ آپریشن کیا تھا اپنے ساتھی کے ساتھ کے سندھ اسمبلی میں اسلحہ لے کر گئے اور اس میں انہوں نے یہ دکھانا چاہا تھا کہ جی یہاں پر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اس وقت دہشت گردی کے واقعات بہت زیادہ ہوتے تھے تو اکرامل حسن یہ اس لیے گئے کہ دیکھیں جی یہ سندھ اسمبلی اتنی اہم جگہ ہے یہاں پر اہم لوگ بیٹھتے ہیں اور کوئی بھی یہاں پر اسلحہ لے کر آ جائے تو یہ کیا سیکیورٹی یہاں پر تو اس معاملے میں ان کے خلاف سندھ اسمبلی میں ریلوشن بھی آ گیا ان کو ریسٹ بھی کر لیا گیا ہتکڑیاں لگ گئیں بعد میں ظاہرہ رہائی ہوئی اور یہ اپنے جو ساتھی تھے اس کے ساتھ میں کہا کہ اس کو بھی رہا کیا جائے تو تب کی وہ ہتکڑیوں کی وہ ویڈیو اور وہ تصاویر ہیں جو اب آ کر یہ بائرل ہونا شروع ہو گئی دوبارہ کیونکہ ٹرنٹ چل رہا جی ریسٹ اور اقرال حسن کو یہ عائشہ اکرام واقعے میں اور وہ پرانی لگنے لگ گئی اور پھر اقرال حسن نے یہ اب جو یہ بات کہی ہے اس میں لوگ جو سوال پوچھ رہے ہیں یا یہ کہیں کہ اقرال حسن کے خلاف جا رہے ہیں کہ اقرال حسن نے کہا ہے جی کپڑے تو پھٹے ہیں اس پر میں نے وقار زکاہ سے بھی بات کی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کپڑے پھٹنا غلط ہے لیکن اب اصل میں جب سے یہ آڈیو اور ویڈیوز آئی ہیں اور دونوں یعنی ریمبو اور عائشہ اکرام ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے چلے جا رہے ہیں دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں آئیشہ اکرام نے درخواست دے کر ریمبو اس کے ساتھیوں کو ارسٹ کروایا کہ جی مجھے بلیک میل کرتے تھے انہوں نے میرے سے پیسے ہوتے ہیں انکواز میری ناظر پر ویڈیوز ہیں پھر ان کی آڈیو دونوں کی آگے کہ کس طرح یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ جی کتنے پیسے لینے ہیں پانچ لاکھ روپیہ ملزم سے لینا ہے پھر وہ عائشہ اکرام اس میں کہہ رہی ہے دیکھو یہ غریب ہی لگتے ہیں تو پھر کتنے پیسے لینے تو کہتی یہ پانچ لاکھ میرا خیال ہے ٹھیک ہوگا تو اس سے یہ نظر آ رہا کہ یہ تو ساری پلاننگ تھی پھر عائشہ اکرام کا یہ کہنا کہ جی تیرہ لوگ ہیں شامل ہیں پورا گینگ ہے بادشاہ ہے دیگر لوگ ہیں اور اس کی اطلب واش روم کی ویڈیوز دونوں وہاں پر موجود میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ایسی ایسی ویڈیوز کہے شرم آ جاتی ہے تو جب یہ چیزیں آئیں گی تو ظاہر ہے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ تیرہ لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں اب گیارہ ہو گئے اب تین اور لوگ پکڑے گئے ہیں تیرہ کو کہا گیا اس نے درخواست دی تھی بقیادہ لکھ کر کہ یہ لوگ انوالو ہیں سارا انہوں نے پلاننگ کی تھی سب کچھ انہوں نے کیا جبکہ برینبو کہتا ہے ساری پلاننگ آشہ اکرام کی تھی تو اب کیا یہی لوگ تھے جنہوں نے کپڑے پھاڑے یعنی کہیں یہ کا کیس ہوگا ویڈیو بھی بنے گی وارل بھی ہوگی مشہور بھی ہو جائیں گے اور بینہ طور پر پھر ہم ان سے پیسے بھی نکال سکیں گے اور اس طرح سارا کیونکہ آڈیو ویڈیوز تو آ گئی ہیں پھر اب پولیس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کا فرنزک رہا جائے گا اور میری اطلاعات یہ ہے کہ آئیشہ اکرام کے خلاف بھی اب پولیس جائے گی اور ہو سکتا ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے ان آڈیوز اور ویڈیوز کی بنیاد پر کیونکہ یہ سارا پلان کا حصہ تھا اس سے ملک کی بدنامی ہوئی تو اب اس وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں جی اقرار اللہ حسن کیوں اس کو ڈیفینڈ کریں کیونکہ ان کے خیال میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ پلان ہی تھا اور یہ سب اس طرح سے سارا کیا گیا تھا اور یہ پورا ایک گینگ تھا اور انہوں نے کپڑے پھاڑنا ہو سارا یہ سب چیزیں ایک صرف کا حصہ تھی بہرحال یہ انویسٹیگیشن میں ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی مگر یہ بات نظر آ رہی ہے کہ جو پہلے کہانی بنائی گئی تھی وہ تو نہیں ہے اور یہ تو واضح ہے کہ یہ کہیں کہیں آپ اس میں مل کر یہ کیا کیا پلاننگ کرتے رہے کہ پیسے کس طرح لینے ہیں اب یہ ایک دوسرے خلاف ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کو اکسپوز کرتے چلے جا رہے ہیں ویڈیوز آڈیوز آتی چلی جا رہی ہیں جو یعنی ناقابل یقین ناقابل برداشت ہیں تو اب اقرار الحسن کے حوالے سے یہ چیز نظر آئی ہے کہ انہوں نے یہ جو ٹویٹ کیا اس کے بعد لوگوں نے اترازات اور پھر سوالات اٹھانے شروع کر دیے کہ جی آپ تو خود اتنا کرائم شو کرتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اندازہ ہونا چاہیے کہ جی یہ سارا کیا ہوتا رہا سب کچھ تو یہ اصل میں معاملہ ہے کہ جی اقرار الحسن گرفتار ہوئے نہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیا ویڈیو کیسے آئی کہاں سے تصاویر شیئر ہوئیں کیوں ہوئیں کیوں کہا جا رہا ہے جی اقرار الحسن گرفتار کو یہ سارا کس طرح شروع ہوا اقرار الحسن کا اس سے کیا تعلق جوڑا گیا اور اقرار الحسن خود کیا کہہ رہے ہیں آئیشہ اکرام کے اس وقت کس جگہ پر پہنچا ہوا ہے کیا کچھ چیز ایکسپوز ہو گئی ہیں یہ سارا معاملہ تشکیل سے آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ یہ بحث شروع ہو گئی ماضی میں بھی اقرار الحسن کانٹروورسیز میں آگئے تھے اور پھر کافی زیادہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ جی پہلے سوچ تو لیں کہ وہ بندہ کس کانٹیکس میں بات کر رہا ہے بہت سی سلیبرٹیز ان کے حق میں بولی جن میں شعیب اختر ہیں علی زفر ہیں اور دیگر بہت سے لوگ پھر ان کے حق میں آئے کہ جی اس طرح آپ کسی کو کرٹیسائز نہ کریں پہلے دیکھ لیں کہ اس کا مقصد کیا ہے دوبارہ لیک دفعہ پھر دوبارہ ایسا ہوا ہے پہلے جب ویڈیو آئی تاب ہوا اب ان کے ٹویٹ کرنے پر ایسا ہوا ہے تو یہ ساری کہانی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے آگے آپ لوگوں نے کمنٹس پر بھی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ آپ اس معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں اللہ حافظ